تو چلو میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ یہ پروسیجر کروایا کیوں جاتا ہے اس کے ساتھ اگر آپ کے فیس کے اوپر بہت زیادہ اوپن پورز ہیں وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں اگر آپ کے پاس بہت زیادہ پرانی اوڈ سکارنگ ہے سکارز ہو جاتے ہیں نا فیس کے اوپر calculations کھڑے کھڑے سے اس کے ساتھ وہ بھی ریکاور ہو جاتے ہیں اور اگر آپ کے فیس کے اوپر بہت زیادہ پگمنٹیشن ہے ہائپر پگمنٹیشن ہے ڈس کلریشن ہے اس کے ساتھ وہ بھی ٹریٹ ہوتی ہے یہ آپ کی سکن کو بہت بیٹر بنا دیتے ہیں ابھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی سکن پہ کتنا پرانا مسئلہ ہے اس کو ٹھیک ہونے میں کتنا ٹائم لگے گا آپ کو کتنے سیشن لینے پڑیں گے میں نے تو فیلحال ایک ہی سیشن لیا لیکن کسی کو دو بھی لینے پڑ جاتے ہیں تین بھی چار بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان کا مسئلہ کیسے ہے آپ کو یہ سکار نظر آ رہا ہوگا نا فیس کے اوپر یہ کافی ڈیپ تھا اور یہ کافی پرانا تھا ایسا کئی چوٹ وڈ کا تھا بھجپن میں ابھی میں آپ کو دکھاؤں یہ صرف ہیل ہو رہا ہے لیکن یہ سکار یہاں سے نا بلکل بند ہو گیا ابھی آپ کو ایسا تھوڑا پنک پنک نظر آ رہا ہوگا نا وائٹ وائٹ سہا نا یہ صرف ابھی ہیل ہو رہا ہے آدھر وائز یہ بند ہو گیا اسی طرح سے کئی بھر ہوتا ہے نا لوگوں کے فیس کے اوپر ایسا کھڑے کھڑے سے ہو جاتے ہیں سکارنگ ہو جاتے ہیں نا وہ اس ٹریٹمنٹ سے نا وہ بھی ہیل ہو جاتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے کہ بلکل ہی پلین سکین ہو جائے گی لیکن وہ جو کھڑے ہیں نا وہ بہت فرق پڑ جاتا ان کو جیسے یہ بھی سکار جو آپ دیکھ لو بھانا چاہتے ہیں یہاں پہ میں نے ان کو ٹائگ کیا ہے آپ ان سے کونٹیک کر سکتے ہیں ان سے کنسلٹیشن لے سکتے ہیں اور پرینلی ٹریٹمنٹ بک کروا سکتے ہیں